اسلام علیکم خاص گرمیوں کے بعد ملتا ہے تو ہم تو بہت خوش ہیں کہ اس کے بعد سپیشلی اس دفعہ جو گرمی تھی ہر دفعہ یہی لگتا ہے ویسے لیکن اس دفعہ جو گرمی تھی وہ مجھے لگ رہا تھا ہیومیڈیٹی بھی بہت زیادہ انکریز کی ہے اس کے علاوہ آپ کا ٹینیور بہت لمبا ہوا ہے گرمی کا اور اس کے بعد جب ہمارا جاکے سیزن بنا ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we love the weather over here ہر جگہ چاہے وہ اسلامباد ہے اپنے جو ویکنڈ ہیں ان کے اوپر جو پلانز ہوتے ہیں وہ دیکھیں لیکن ساتھ ساتھ ویک دیز میں بھی انجوئے کرنے کی کوشش کیجئے اور انہی سارے خوبصورت موٹیویٹڈ میسج کے ساتھ ہم آپ کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں صبح بغیر پاکستان میں اور ہمارے جو ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے سپیشل گیسٹ ہے آج کا شو میں نے بہت سپیشل رکھا ہے اس میں خواتین کے سپیشلی ایک انصر ہے کہ اس میں صرف ہمیں نے آج فیمیلز کو انوائٹ کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک تو ہمارے ساتھ ایک ہیں ہماری جی بی کی پولیٹیشن ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ ان کو اتنا تھرائیف کرتے ہوئے نہیں دیکھتے لیکن انہوں نے کیا ہے اس لئے اس لئے آئم سیلیبریٹنگ دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں بھی مجھے بڑی پسند ہیں وہ سپیشل ہمارے شو کو اٹینڈ کرنے کے لئے آئی ہیں ایم ویری گلیڈ در شی ہیڈ کیونکہ وہ میرے لئے ایک فرنڈ کی طرح ہے اور ان کی باتیں بھی مجھے بڑی پسند ہیں تو آج تو جو نئی ہماری یہاں پہ پولیٹیشن ان کی باتیں بھی ہم پسند کرنے والے ہیں لیکن یہ سارا جو کامبینیشن ہے یہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سوہ وغیر پاکستان میں اور اس مہا خان آپ کے ساتھ باتیں کریں گی اور آپ کی صبح کو بہترین بنائیں گی تو سب سے بہلے ویلکم کرتے ہیں فہمیدہ کو اپنے شو پر ویلکم ٹی دو شو فہمیدہ یہ اپنا انٹرڈکشن بتائیے اچھا سا پرسنلی تو آپ مجھے جانتی ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایفلی ایٹیڈ ہوں اور سٹوڈنٹ لائف سے میں نے پولیٹیکل ایکٹیویس پیپلز پارٹی کے اندر کام کیا ہے پارٹی کے اندر میں نے ان کے میڈیا اور ریسرچ کمیونکیشن ونگ کے اندر جو سینٹرل ایک سیل بنایا تھا چیئرمین پیپلز پارٹی نے بلاول بٹو زرداری صاحب نے اس کی میں ممبر تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آل دو کیا آج کل میں اپنی کچھ پروفیشنل اور پرسنل بصرفیات کی وجہ سے اس سیل کا کسی پارٹی کی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں لیکن پارٹی کے پولیٹیکل ایکٹیویزم جو مہری ہے نا صرف پارٹی کی اس کے علاوہ بھی ہیومن رائٹس کی جو ہماری ایکٹیویزم ہے اس کے علاوہ پاکستان میں مائنورٹیز کی جو رائٹس ہیں ان کو مائنورٹیز جو ہمارے ہیں جو ہماری اقلیتیں ہیں اقلیتی کمیونٹیز ہیں جو نون مسلم پاکستانیز ہیں ان کو کانونسازی کے اندر لیجسلیٹیو سپیسز کے اندر ان کو جگہ دینے کے لیے قانون سازی کے اندر ان کے لیے انوائنمنٹ بنانے کے لیے اس کے اوپر میں نے کام کیا ہے اور پولٹکس کے اندر تو پیپلز پارٹی دیکھیں پارٹی کے ایک ایفلیشن ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے جو یہاں پہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں جو معاشی سماجی مسائل ہیں لوگوں کے لیے معاشی انصاف سماجی انصاف سماجی برابری معاشی برابری ان چیزوں کے اوپر ہماری میری جو پروفیشنل اور اس کے علاوہ جو پولٹیکل ایکٹویزم یا جو سٹرگل ہے وہ ہے اس کے علاوہ جو خواتین کا چپٹے جیسے آپ نے انٹرڈیکشن میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ریکنائز کیا ایک نالج کیا کہ خواتین جو ہیں وہ بہت کم ان کو بیسکلی خواتین سپیس لینا چاہتی ہیں لیکن ان کو ظاہر ہے سپیس تو ہم نے سٹرگل کر کے ہی لینا ہے کوئی بھی پاور میں اقتدار میں کسی بھی جگہ میں آپ کو سپیس پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا سپیس لینے کے لیے سٹرگل تو ہر جگہ کرنی پڑتی لیکن جو پولٹیکس ہے پاکستان میں اس کے اندر خواتین کی ہے بہت بڑا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے پولٹیکس کا بہت بڑی فیلڈ ہے اس کے اندر اقتدار کی جنگ ہے پاور کی سٹرگل ہے تو یہاں پہ اور جو میل ڈومینیٹنگ سوسائیٹی ہے جو پیٹریارکل ایک سٹرگل ہے ہمارا سٹرکچر ہے اس کے اندر خواتین کو اس اقتدار کی جنگ کے اندر اس پولٹیکس کے اندر پاور کی جنگ میں اپنے لی جگہ بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور ہماری ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو انڈیویجول سٹرگل کر کے آتے ہیں ایک تو وہ ہوتے نا ہمارے یہاں جاگردار ہوتے ہیں سرمایہ دار ہوتے ہیں جن کی اپنی یا تو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ووٹ خرید سکتے ہیں یا جن کی اپنی کونسٹیونسی ہوتی ہے فیملی وہ دوسرے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے جو اپنی جو پیشن ہمارا ہوتا ہے جو ہماری کمیٹمنٹ ہوتی ہے پولٹیکل کاؤز کے ساتھ اس کو لے کے جو نظریہ ہوتا ہمارا پارٹی کا اس کو لے کے ہم سٹرگل کرتے ہیں تو ہمارے لئے بہت مالٹیپل لیئرز میں یہ جو سٹرگل ہوتی وہ چلتی ہے پارٹی کے اندر بھی ہمیں سٹرگل کرنی پڑتی ہے پارٹی کے باہر بھی ہمیں سٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے جگہ بنوانے کے لئے بلکل بلکل بہت ہی آپ نے میں کہتی ہوں کرکس آپ نے بتایا کہ اسپیشلی ویسے ہی مشکل ہے پولٹیکس میں خواتین کا رول لیکن جی بی سائٹ پر جو ہماری پولٹیشن خواتین ہیں ان کے لئے آپ نے سوسائٹی میں بھی اپنے آپ کو کرنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو منوانا ہے اس کے علاوہ پارٹی میں بھی منوانا ہے اور آپ کی فیملی کی ایک کچھ فیملی سپورٹ کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی ہیں آپ کیا ہے آپ کی فیملی نے آپ کو اس جرنی میں اس پولٹیکل چیز میں کیا آپ لوگوں کو لے جا کے سپورٹ کیا جی بالکل سپورٹ کیا میرے فادر جو تھے بیسکلی ایک فیملیس تھے ایڈوکیشنس تھے وہ پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر میں یو ان کے ساتھ انہوں نے ایڈوکیشن میں کام کیا اور میرے فادر خواتین کی ایڈوکیشن کے اوپر ان کی بہت بڑی سپیشلائزیشن تھی اپنی جو پروفیشنل لائف ہیں انہوں نے اس میں بھی خواتین کی ایڈوکیشن کو ان کی امپاورمنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ایون جب میں بھی پولیٹکس میں آئی تھی تو میں کیونکہ اپنی یونیورسٹی سکول میں ٹاپر ہوتی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کس گندے شعبے میں بھی ہماری یہاں پہ ایک یہ کانسپٹ ہے نا کہ سیاست کرنا گندے لوگوں کا کام ہے بلکل بلکل چور کرب بدماش اس طرح کے سمگلرز لوگوں کا ایک کانسپٹ ہے ہمارے یہاں جنرلی کہ جو اچھا پڑا لکھا بندہ ہے پڑھنے لکھنے والا ہے اس کو کسی اور فیلڈ میں جانا چاہیے یہ جو چور کرب بدماش فالتو لوگ ہیں ان کا کام ہے سیاست کرنے کے پاس فضول کا پیسہ ہے ایسے یہ تو میرے فادر کے اوپر بھی فیملی جو فادر کی فیملی ہے ہمارے distant relatives ہیں ان کی طرف سے میرے teachers کی طرف سے professors کی طرف سے میرے فادر کو کہا جاتا تھا کہ آپ نے غلط کیا اس کو allowed نہیں کرنا چاہیے تھا تو میرے فادر کا یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کام تو اس نے کرنا ہے decision تو اس کا ہے پڑی لکھی یہ ہیں ان کو پتہ ہے شعور یہ ہم نے صرف support کرنا ہے تو مجھے تو personally family کی طرف سے بہت support ملی otherwise بھی مجھے اپنے colleagues کی طرف سے support ملی لیکن یہ جو ہم جس struggle کی بات کرتے ہیں نا اس کے اندر اپنے لی جگہ بنا کے election لڑنے کا اہل بنا کے طاقت میں حصہ لینے کا اہل اپنے آپ کو بنانا دوسری خواتین کو اپنے ساتھ integrate کرنا سب سے بڑا جو challenge ہوتا ہم تو individualی آ جاتے ہیں میرے فادر نے مجھے support کیا وہ خود ایک activist تھے feminist تھے خواتین کی education پر کام کرتے تھے لیکن بہت ساری ایسے خواتین ہیں جن کو family کی طرف سے support نہیں ہے جن کو social, cultural, religious barriers ہیں constraints ہیں ان کے لیے ان کو support کرنا ان کو اپنے ساتھ integrate کرنا ان کو اپنے ساتھ آگے لے کے چلنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں یہ بات یہاں سے ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہماری political parties unfortunately پاکستان کی جتنی بھی political parties ہیں خاص کے ہم mainstream political parties کی بات کر رہے ہماری party ہے یا ایکس وائزر جو بھی ہے وہ آج کی دن تک اس چیز کا خواتین کی سیاست کے اندر integration کو ایک بامقصد اور meaningful level پہ لے کے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں اور دو کی علامتی کام تو ضرور کرتے ہیں جیسے people's party ہے تو بی بی صاحبہ نے ایک بڑی struggle کی یوں نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا example چھوڑا ہے اور ہماری speakers اور first foreign minister اور یہ لیکن یہ جو nominal اور ceremonial leadership ہے اس کے علاوہ خواتین کی maximum تعداد کو partyوں کا جو decision making forum ہوتا ہے جس کے اوپر خواتین کو دیکھیں عبادی کا اگر 50% سے زیادہ خواتین ہیں تو political parties کے اندر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے چلیں 40-30% تک تو ہونا چاہیے لیکن آج کے دن تک بھی جتنی بھی mainstream political parties ہیں ان سب کے decision making forums کے اوپر خواتین کی تعداد جو ہے 10% سے بھی کم ہے اور ان میں سے بھی بولنے والی جو ہیں جہاں partyوں کی policies بنتی ہیں جہاں ملک کی policy کی discussion ہوتی politics کی وہاں پہ خواتین کی اس طرح سے سے موجود نہیں ہے اور پھر اگر ہم فافین اور بڑے ایسے اداروں کی reports کو دیکھتے ہیں تو صرف خواتین کو نہ ہمارے یہاں پہ سیاست میں vote لینے کے لیے سیاستدان بھی اسی طرح استعمال کرتا اور خواتین خود بھی یہی سوچتی کہ ہمارا کام کسی کو vote دینا ہے جو بہت بڑا چنک ہے ایون پڑی لکھی جو خواتین ہیں وہ جو پڑی لکھی تو ہیں لیکن ان کے اندر اس لیول کا شعور نہیں آیا کہ وہ یہ سوچیں کہ ہمارے لیے بھی ہم بھی مرد اور عورت تو سیم ہی ہیں اگر کوئی مرد الیکشن لڑ سکتا ہے وہ منسٹر بن سکتا ہے وہ policy پناہ سکتا ہے تو مجھے صرف سرپ کرنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئی حالانکہ خواتین کی جو leadership ہے اور ان کی جو management کی skills ہیں پوری دنیا میں بہت تسلیم کی جاتی ہیں بہت مطلب ان کی بہتر ہوتی ہے مردوں سے لیکن unfortunately خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں ہماری خواتین وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام صرف vote دینا ہے یا پارٹیوں کے اندر جو خواتین ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم reserved seat لے کے جو مطلب ایک خالی nominal سی ایک position ملتی ہے وہ لے کے بیٹ جائیں گے ساری عمر اسی طرح کی سیاست کے اندر خواتین کے لیے جتنے challenges پاکستان میں بظاہر تو مشرف دور میں اسے پہلے 10% پھر 33% یہ جو reserved seat quota seats quota کی politics سے وہ خواتین کو دی گئی ہے اور یہی میں اس کو کسی حد تک root cause بھی سمجھتی ہوں اس مسئلے کا کہ خواتین جو ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچ چکی ہیں اور بڑے فورمز میں پہنچ چکی ہیں ان کا problem یہ ہے کہ اس چیز کو وہ تسلیم کر چکی ہیں کہ ہمیں سیاست کرنا policy بنانا کھل کے کھیلنا میدان میں کھیلنا مردوں کا کام ہے ان کا right ہے یہ سکل صرف ان کے پاس ہے خواتین جو ہیں وہ چند خواتین جن کو یہ مرد decide کریں گے کہ یہ یہ عورت اس اس جگہ پہ آگے آئے گی اور اتنی دیر کے لیے آئے گی یہاں سے واپس جائے گی وہ اس رول تک محدود ہو گئیں گے اور میری جو لڑائی میری جیسی بہت ساری party کے اندر اور باہر جو like minded خواتین ہیں جو civil political rights خواتین کی political integration کے اوپر ہمارا ایک ہے ابھی ہم سوچ بھی رہے کہ ایک تھوڑا سا جی بی لیول کا ایک فورم بنائی ریالیبریشنز ہماری جا رہی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف اپنی party بلکہ جتنی بھی جماعتیں ہیں regardless of political affiliation ہم اس چیز کو پیچھے رکھ کے ساری خواتین کا ایک یونین بنوا کے ہم ان چیزوں کے اوپر کام شروع کریں کہ خواتین کو یہ بتا سکیں کہ political parties کے اندر ان spheres میں اپنے لئے جگہ لینا کتنا important ہے بلکل بہت اچھی بات تو کیا جی بی میں آپ نے کوئی ایسی چیز scheme start کی ہے یا ایسے آپ encouraging لے کر آ رہی ہیں initiatives کے وہاں کی خواتین کو بھی political part بنا سکیں یا بنایا ہے آپ نے دیکھیں politics کے اندر لوگوں کو integrate کرنا اپنے ساتھ ملا کے چلنا party کی جو ہوتی نا policy ہوتی central جو policy ہوتی ہے جو مرکزی leaders ہوتے ہیں یا ان کا کام ہوتا ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میری personally اگر آپ میرا opinion پوچھیں گی تو میں جو women wings بنانا اور کوٹے کی politics کرنا میں اس چیز کے خلاف ہوں حالانکہ یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ barriers اتنی زیادہ ہیں کہ چلیں اگر یہ بھی نہ ہوتا تو خواتین تو بلکل گھر میں بیٹھی ہوتی یہ بات بھی logically بہت حد تک درست تھے کیونکہ bitter reality یہی ہے کہ خواتین کو کھل کے کھیلنے کا ان کی leadership کو accept کرنے کا ان کی acceptance کا وہ ماہول ابھی نہیں بنا لیکن unfortunately یہ جو کوٹے کی politics یا کوٹے کی یہ پارٹیوں کے اندر بھی دیکھیں دو parallel structures ہیں ایک political party کے اندر structure ہے ایک پھر ہمارا جو system ہے جو ہمارا government اور parliament کا system ہے جو ہماری bureaucracy ہے اس system کے اندر دونوں طرف اگر آپ دیکھیں تو executive position پہ خاتون یا تو کوٹے پہ جائے گی کہ یہ خاتون ہے اس کے اوپر take لگایا قسمت سے کسی اس میں آگئی تو merit پہ اس کے لیے نیو سیوی environment نہیں ہے دوسرا political parties کے اندر جو structure ہے ان میں خواتین کے لیے جو wing بنایا گیا ہے جیسے میں people's party کی بات کرتی ہوں women wing میں پارٹی کے اندر بنایا گیا مسلم لیگنون کے اندر women wing ہے پی ٹی آئی کے اندر women wing ہے اب یہ wings کے اندر خواتین کو چلیں آپ نے election تو ہمارے یہاں ہوتے نہیں ہیں appointments ہوتی ہیں ان کو appointment کیا جاتا ہے appointment کے اوپر جو خواتین آتی ہیں ان کے پاس decision لینے کا ان کے پاس policy بنانے کا اختیار نہیں ہوتا اسی کے لیے میں اس کو کہتی ہوں ceremonial leadership یا token leadership token کے طور پر آپ نے رکھا آپ نے دس خواتین کو چلیں آپ کی women wing میں آ گئی وہ different divisions کی عددار ہیں صوبائی عددار ہیں ان میں سے تین چار کو assembly بھی بیچ دیا ان میں سے ایک آدھ خواتین کی لکھ لگ گئی تو وہ speaker بھی بن گئی یا minister بھی بن گئی پھر ہم اس چیز کو لے کے کہ یہ women empowerment ہے یہ ایک نمہ ببل بنایا ہوا ہے یہ بہت fake اور wake قسم کا idea بن گیا ہے کیونکہ میں پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ ان لوگوں کو دیکھ کہ ہم inspire ہوں گے میں آؤں گی مجھے دیکھ کے دس اور inspire ہوں گے دس کو دیکھ کے سا اور inspire ہوں گے خواتین لیکن یہ ایسے نہیں ہو رہا کیونکہ میں اس سسٹم کا حصہ رہی ہوں 15 years تک میں نے اس چیز کو باقاعدہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ حصہ رہے کہ ان چیزوں کو ان challenges کو میں نے سفر کیا ہے اور جو وہ ہوتا ہے کہ آپ نے first hand experience جو آپ کرتے ہیں میں نے وہی کیا ہے اس سے میں نے یہ realize کیا ہے کہ جب تک خواتین خود جو ہیں وہ یہ demand نہیں کریں گی کہ ہمیں فیصلہ سازی کا جو فورم ہوتا ہے سیاست کے اندر وہاں پہ جگہ دی جائے تو اس وقت تک خواتین میری یہ کوشش تھی کہ میں میں ہوئی یا دس بارہ اور خواتین ہوئی پیپلز پارٹی کی صوبائی نیشنل لیول پہ خیر مجھے نیشنل لیول پہ میڈیا کی حد تک تو جگہ مل گئی لیکن ایک فیصلہ ساز فورم کے اوپر جگہ لینے کے لیے ابھی میری struggle جا رہی ہے تو گلگیت کے اندر بھی جو ابھی میں ایک جس idea کے اوپر کام کر رہی ہوں اپنی کچھ like minded خواتین ہیں جنہیں میں سے کچھ کا تعلق سیاست سے ہے کچھ کا تعلق social ان پہ کام کرتی ہیں وہ تو ان سے میری یہ deliberations چل رہی ہیں کہ ہم کم از کم ایک minimum common agent کے اوپر جو خواتین ہیں جو تھوڑا بہت سیاست کے اوپر know-how رکھتی ہیں یا تھوڑا بہت interest وہ رکھتی ہیں ان کا ایک یونین بنوا کے کم از کم اس حد تک policy کو ہم influence کروا سکیں جو relevant فورمز ہیں ان کے ذریعے کہ جہاں پہ political parties کو bound کیا جائے کہ خواتین کو اپنے فیصلہ ساز فورمز کے اوپر نہ صرف token leadership ceremony leadership discuss کرتے ہو policy بناتے ہو وہاں پہ خواتین کی integration کے لیے ان کے لیے acceptance کا ماحول بنانے کے لیے political parties کے اندر general seatوں کے اوپر election لڑنے کے لیے خواتین کو tickets دینے کے لیے اس کا جو ایک share ہوتا ہے کوٹا ہوتا ہے وہ بڑھانے کے لیے ان چیزوں کے اوپر relevant فورم کو influence کرانے کے لیے policy کے ذریعے ایک advocacy کے ذریعے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اب کہاں تک بہت ہی اچھا لگا سن کے اور obviously دیکھو party کا vision ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ it is very important that the leaders have their vision as well they should know leaders کے علاوہ جو آپ کی party کے لوگ ہیں ٹھیک ہے for example آپ اگر female representative ان جیویز ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ exactly what you're going to work on party کا اپنا منچور manifesto ہے آپ کا ایک اپنا manifesto ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو party کے ساتھ align کرنا ہے party کو بھی کوشش کرنی ہے آپ کے ساتھ align کرے لیکن آپ کے اپنے علاقے کے جو حالات ہیں وہ آپ کو ہی پتائیں ٹھیک ہے وہ جانتے ہیں لیکن details آپ کو پتائیں اس لیے آپ نے اس کے ساتھ سامنے آنا ہے چاہے وہ اس کو کوئی encourage کریں نہ کریں ٹھیک ہے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میری خواتین کے یہ مسائل ہیں میں نے جا کے مجھے جو ہے میرا جسم میری مرضی نہیں بننا میں نے یہاں کی jobs create کرنی ہے ٹھیک ہے میں نے ان کے لئے financial inclusion لانا ہے میں نے ان کے لئے opportunities create کرنی ہے جو ان کے پاس کم ہے یہ ہوتی ہے women empowerment جو کہ وہاں کی خواتین چاہتی ہیں جب وہ یہ ٹی وی کے اوپر show دیکھتی ہیں اور ہم جیسے وہ بیٹھے وے چار باتیں کرتے وے دیکھتی ہیں اور وہاں پہ slogans دیکھتی ہیں تو اس کے بعد سے they get even really disappointed by the feminism ٹھیک ہے کہ feminism یہ ہے کہ آپ نے بس یہ represent مجھے کر دیا ٹھیک ہے چار جگہ جمع ہو کے اچھے سے کپڑے پہن کے آپ نے مجھے represent کر دیا جو میں گھر میں بیٹھی ہوں جو میں ظلم دیکھ رہی ہوں اگر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے میں financial کی جو میری نہیں ہیں capabilities اس کو کوئی گروم نہیں کرا رہا تو کیا فرق پڑتا ہے کسی کے slogan سے کیا فرق پڑتا ہے کسی کے even بولنے سے ٹھیک ہے تو I ریلی اپریشیئیٹ the women who are there trying to work on the ground وہاں کے مسائل سے ہم نے لے کر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلے تو یہ تو ہم لوگ نے بات کی اس کے علاوہ آپ کا ایک اور ہم نے ڈسکس کیا تھے کہ politics آپ کرتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے ایک سائیڈ کے اوپر کچھ چیزیں جو آپ کرتی ہیں وہ کیا پروفیشنل پروفیشنل دیکھیں میں نے پہلے یو این کے ساتھ کام کیا ہے ایڈوکیشن کے اوپر فارٹا میں ڈی آئے خان پنجاب کی ساؤت پنجاب اریاز میں جی بی کے اندر ہم نے اور مائنورٹیز کا جو میری سپیشلائزیشن اب تک بن گئی ہے وہ مائنورٹیز کے لی جو نون مسلم پاکستانیز ہیں ان کے لی لیجسلائٹی اس پیسیز کو کریئٹ کرنا خواتین کے لی ہم نے کام کیا پروفیشنل بھی میں نے مائنورٹیز کا پروجیکٹ تھا میں پھر وہی بات کروں گی سو خواتین کو اگر ہم نے امپاورڈ کیا تو ایمپیکٹ اس کا جائے گا سو فیملیز کے اوپر ایوریج اگر پانچ بندے اس فیملی میں ہوں گے تو پھر یہ اقتداد بنے گی لیکن جو چیز خواتین کی زندگی کو مردوں کی زندگی کو اس معاشرے کی ڈائریکشن کو سیاست ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جو سب سے بڑے لیول کی تبدیلی جو بامقصد اور لمبے عرصے کی تبدیلی جو بہت بڑے پیمانے کی تبدیلی جو معاشرے میں آنی ہے لوگوں کی زندگیوں میں آنی وہ سیاست سے ہی آنی ہے کیونکہ دیکھیں خواتین گھر میں بیٹھی ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے اگر وہ کاروبار میں بیٹھی ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی اگر وہ کھیت میں کام کریں لیکن ان کو اس طرح سے جو جو رائٹ ہے جو پیسہ ان کو ملنا ہے نہیں ملتا اگر ایک ہی پوزیشن کے لیے خاتون اور مرد نے اپلائی کیا تو خاتون کو جنڈر بیسٹ پی گیپ ان کی اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ وہاں خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ان کا پیگے پا جاتا تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں انڈیویجولی اور ایک ادھارے کے ساتھ ہم جو کام کرتے ہیں جیسے ایڈوکیسی کرتے ہیں ہم پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ خواتین کے لیے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر آپ مطلب کام کریں قانون سازی کریں کہ گھروں میں خواتین پر تشدد نہیں ہونا چاہیے تشدد بہت ہوتا ہے ریاست جو ہے اس چیز کو مطلب کنٹرول کرے اب جیسے غیرت کے نام پر کلنگ ہوتی ہے اس چیز کے اندر اس قانون کے اندر اتنے لوپ ہولز تھے کہ بھائی نے بین کو مار دیا اور پھر ماں نے بھائی کو معاف کر کے چھڑا دیا اور یہ اس طرح کے مسائل تھے کہ اس قوانین کے اندر اتنی زیادہ لوپ ہولتی جو خواتین کو سپیس جینے کا حق نہیں دیتی تھی یہ تو جینا تو ہر انسان کا بنیادی حق ہے اللہ تعالی نے بنایا ہے تو جان لینا بھی اللہ کی ذمہ داری ہونی چاہیی نہ کہ کوئی انسان آکے مطلب کسی کی جان لے لے اگر وہ ایسا کرتا تو اسے سزا ضرور ملنی چاہیے تاکہ دوسروں کو سبق ہو تو یہ جو سسٹم کے اندر لوپ ہولت خواتین کے لیے جو بیریئرز ہیں ان کے اوپر قانونی سوشل اور بھی آدھوائز کلچرل ان کے اوپر بھی ہم نے کام کیا ہے لیکن جو جو ایک مطلب جو دیٹرمنیشن ہے جو مطلب میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی جو تبدیلی آنے آج کے دن تک تو سمجھتی ہوں لیکن جس طرح کی حالات چل رہے اس ملک میں سسٹم کے آپ کل نہیں بتا سکتے کتنی دیر ہم خود اس سسٹم کے اندر سروائیو کریں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ لیکن کوشش ہم کریں گے تو میرا ایک دائریکشن جو ہے میری بہت کلیر ہے کہ میں پروفیشنلی جس طرح جتنا بھی کام کروں خواتین کے لئے جتنا بھی مظلوم انہار بوائسز ہیں جن کو کوئی سننے والا نہیں ہے وہ ایک بہت چھوٹے پیمانے کی چیز ہے جو اصل پیمانے پر جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہم سیاست کے ذریعے کر سکتے ہیں کم اگر ہمیں اقتدار میں حصہ نہیں ملتا دیکھیں ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہوتا ہمارے پاس طاقت نہیں میں وزیراعظم نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی توک کلاشن کوف نہیں ہم ہمارے پاس زبان ہوتی ہمارے پاس قلم ہوتی ہم لکھتے ہم بولتے ہم کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی اس پہ آواز اٹھاتے ہم جو ریلیونٹ متعلقہ ادارے ان کو پریشرائز ویسل بلاورز ہیں لوگوں کو بتاتے یہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ بولو جن کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم بولتے اور جو ریلیونٹ پھر وہی بات کی سیاست کا اتنا بڑا رول ہے جو سیاسی برکر ہوتا ہے وہ معاشرے کہتے ایک آئینہ ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر کس لیول کی کس منٹیلیٹی اور کس منٹسٹ کی کس انٹلیکچول لیول کی کس کپیسٹی کے سیاسی برکر ہیں وہ کام کچھ نہیں ہے تو بس یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں یا پاگل پن کا ایک انہوں نے علامت بنا دیا اس سیاست کو اتنا زیادہ گھندہ کر دیا ہے اس ٹوپک کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط لوگوں کا کام ہے اور اگر یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہے پولیٹیکل لیڈر ہے کوئی ورکر ہے تو ضرور کوئی غلط بندہ ہوگا اور اس کے کام اس کی دندہ جو انفلوینس ہے وہ بسکلی کوئی کام پاکستان کے لی نہیں ہوگا بس اپنا پرسنل کام ہوگا پارٹی کا ہوگا بس کھانا پینا لوٹنا کرپشن یہ ان کا لوگوز ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے اور اگر فیمیل ہے تو وہ بس تیار ہو کے آکے بیٹھ گئی ہیں اسمبلی میں ان کو شوق ہے ٹی وی میں آنے کا تصویر کھشنے کا اپنے آپ کو کاری میں بٹھانے کا لیکن ہل کے وہ کام بھی نہیں کریں گے یہ یہ ہے تو یہ آپ ہو کہ آپ جا کے اپنے ادھر بھی کام کرتے ہو اپنے علاقے میں بھی کام کرتے ہیں اور بہت سارے ایسا نہیں ہے کہ ہم سب ہم پر تنقید کرتے ہیں لوگوں کا mind بھی چینج ہوتا بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ ان کو حوصلہ بھی ملتا ہے نہ صرف سیاست کے اندر آنے کا بلکہ جس فیلڈ کے اندر ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کا اپنے حق کے لیے لڑنے کا ان کو حوصلہ ملتا ہے اور میں جب ایکٹیویزم میں آئی ہوں جی بی سے ہمارے گلگت بلتستان میں ویسے بھی مین سٹریم میں نہیں ہے جی بی اور کشمیر جو ہیں وہ انڈیا کا حصہ ہے تو ہمیں تو میرے خیال سے انڈیا ایکٹریس کے ساتھ کی طرف دیکھنا چاہیے ان کی طرف ان کو اپنا الہاق پہ دیکھنا چاہیے بات دیس اوکی بی کانٹروورشل تنگ بی سیڈ بائی دیم انہوں نے کہا نہیں کہا جا یہاں پہ لیں گے نیوز بریک کیونکہ ہمارے لئے نیوز بہت ضروری ہے لوگ کو پتہ ہونا چاہیے اندرونی بیرونی آخر کیا چیزیں ہو رہی ہیں سازش کیا ہو رہی ہے کام کیا ہو رہے اور کیا چل رہے تو آخر دی نیوز بریک احمیدہ کے ساتھ اپنی جو ہماری انٹرسٹنگ پولیٹکس کی باتیں ہو رہی ہیں ایک تو پولیٹکس اوپر سے خاتون اوپر سے جی بی یہ تو کوئی میرے خیال سے کانٹروورسی کا کوئی نا لیتھل کامبینیشن اور ایک ایسا ویب بنائے جس جدھر جائیں تو آپ کے پاس کانٹروورسی جھنڈے لہرہ آ رہی ہوتی ہے نا ایسے ہی فہمیدہ چلے کوئی بات نہیں لیکن اس کے درمیان بھی انہوں نے محنت کرنی تو نہیں چھوڑی انہوں نے اپنا نام بنانا تو نہیں چھوڑا اسی طرح آپ نے بھی لوگ آپ کو گرائیں اٹھائیں آپ پہ بات کریں جدھر آپ جائیں آپ کو کوئی مطلب you know you don't find a way out learn it from somebody like فہمیدہ coming from the same place but she didn't give up تو ہم دوبارہ چلتے ہیں فہمیدہ کی طرف فہمیدہ اب بتائیے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ obviously it's a place جہاں پہ یہ چیزیں آتی ہے controversy آتی ہے وہ سبات ہے وہاں کی خاتون وہ جب ان ساری چیزوں میں آتی ہے ساری چیزیں کرتی ہے تو کیا ڈیفرنس ہوتا ہے پاکستان کی پولیٹکس سے اور ایک جی بی کی جو خاتون پولیٹکس میں آتی ہے اس میں سے سب سے بڑی ڈیفرنس یہی ہوتی ہے پاکستان پنجاب سائٹ سے ہم سب پاکستان کا حصہ ہے سب سے بڑا جو ڈیفرنس ہوتا نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریسٹ آف ریمیننگ پاکستان ہے ریسٹ آف دا کنٹری ہے جو نیشنل مین سٹریم کے اندر ہیں وہاں کے پولیٹیشن وہاں کے میڈیا والے وہاں کے ہیومن رائیس ایکٹیویس وہاں کی سیویل سوسائیٹی وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے ٹیکسٹ بک میں پڑھایا گیا ہے پاکستان کا حصہ نہیں متنازہ ہے جو جذباتی کراؤڈ ہے وہ تو کہتی کہ پاکستان نے کیا نہیں دیا شناخت کار تو دیا ہے تو میں ان کو کہتی کو دیکھیں آئین جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ آپ کے ملک کی جغرافی حدود کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ علاقہ ملکہ پاکستان بناتے ہیں اس کو پاکستان کہتے ہیں اس چیپٹر کے اندر ہمارا ذکر نہیں ہے تو آپ یہ کریں کہ پاکستانی ہمیں کہلوانے کا تو ہمیں بھی شوق ہیں ہم پاکستان میں ہیں ہمیں شناخ تکار ہیں ہمیں فخر بھی ہے کہ ہمیں سسٹم کا حصہ ہیں لیکن اوفیشل ہمیں حصہ بنائیں ظلم جو ہوتا ہے پنجاب عوام پر بھی اتنا ہی ہوتا بلوچستان میں بھی ہوتا ہے مظلوم تو پوری عوام ہے کہ جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں اس میں اگر عوام پیستی ہے تو ساری عوام اس میں یہ مطلب وہ لیکن ہمارے لئے تھوڑا سا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے جو ریمیننگ کنٹری ہے جو نیشنل منسٹریم کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی ہمارے لئے وہ ایکسپٹنس کا لیول نہیں ہوتا ایون پارٹی پیپلز پارٹی تھوڑا زیادہ جذباتی ہے کشمیر اور جیوی کو لے کے بہت مطلب ایکسپٹنس لیول پیپلز پارٹی کے اندر بہت کشمیر اور جیوی دیگر پارٹی باقی تو پارٹیاں بعد میں ابھی اس پارٹی کیونکہ ایک ہسٹری بھی ہے انہوں نے وہاں پہ کام بھی کروایا لوگوں کا بھی جذباتی ایفلییشن ہے جو ہمارے صدر ابراہیم تھے جنہوں نے سردار ابراہیم جنہوں نے آپ کے کشمیر کو آزاد کروایا تھا وہ بھی پارٹی جانتے ہیں بھٹو صاحب کو جانتے ہیں آج کے دور میں میڈیا سوشل میڈیا کا اتنا انفلوینس ہے کہ بچے آج کل عمران خان کو بھی جانتے ہیں لیکن جو ہماری ایک جنریشن ہے جس نے چیزیں دیکھی لائیف گزاری وہ بھٹو صاحب کی لیگیسی کو جنہوں نے وہاں پہ کام بھی کروائیں تنقیب بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے باقی پاکستان میں اتنا کسی کو کوئی نہیں جانتا تھا تو ہمارے لئے پولیٹگل پارٹیز کے اندر بھی ایکسپٹنس کروانا نیشنل لیول کی دیکھیں اسلام آباد کی یا لاہور کی لڑکی بات نہ بھی کریں تو بیک آپ دی چیز چل رہی ہوتی کہ she is from the disputed area she must be a disputed lady she must have some controversial opinion on the matters but it's not the fact some controversial opinions تو وہ تھوڑا سا مطلب ہوتے ہیں باقی گلگت بلتستان کے اندر دیکھیں ہمارے بہت زیادہ چیلنجز ہیں میں اگر اپنی بات کروں تو یہ میرے ناقدین بھی کہتے ہیں کہ خواتین گلگت بلتستان میں اسمبلی میں بھی گئی ہیں ایڈوائزرز بھی بنی ہیں لیکن وہ خواتین تھی جو گھروں سے گئی ہیں کوٹے پہ یا وہ گئی ہیں اداروں سے جو پہلے انجیوز میں گورمنٹ میں کام کرتی تھی ان کو چانس لگ گیا نومینیشن جو ہوتی ہے ٹوکن لیڈرشپ کے طور پہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کے اندر نیشنل لیول پہ پہلی دفعہ گلگت کے خاتون جو ایکٹیویزم میں مجھے اعزاز حاصل ہے آج کے لوگ اگر مجھے پاگل بھی سمجھتے تو مجھے کیا ضرور امید ہے کوئی بات نہیں ہائے کرییٹیو انسان کو پاگل ہی سمجھا جاتے تو اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے یہ سارے پولیٹیکل ایکٹیویزم میں ساتھ پورے پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل لیڈر لوگوں کا دماغ ہمارے یہاں سسٹیمیٹکلی اتنا ڈی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سارے جو بھی سیاسی بندہ ہوگا اس کو لوگ یہی سمجھ اس کا کام باتیں کرنا ہے بس باتیں کرتے ہیں یہ فالتو لوگ ہیں جو میں پہلے سیاستدانوں کا جو امیج دیکھیں لوگوں کے ذہن میں سمجھ دیں سارے کرپٹ اور چور یہی سیاستدان ہیں گلگیت بننے لگے وہاں پہ ڈیموکریسی اور انسٹیوشن ان کی زندگی بہت چھوٹی ابھی 13 14 years ہوئے ہیں 13 years ہوئے ہیں ابھی یہ تیسری گورنمنٹ ہے تھرڈ گورنمنٹ اور یہ بھی ڈی سٹیبلائز ہوگئی چلی گئی اور اسی رننگ اسمبلی کے ہوتے گورنمنٹ چینج ہوگئی اور پھر نئے چیف نیسٹر آگئے تو ہمارے ہاں ادھاروں کا اور جو عوامی سیاست تھے اس کی لائف بہت چھوٹ ہے بہت کام دس بارہ سال ہوئے ہیں تو میں لوگوں سے گلہ نہیں کرتی کہ اس کے باوجود بھی ہمیں ایکسپ بھی کرتے ہیں ریگار بھی کرتے ہیں ہمیں مانتے بھی ہیں سٹرگل ضرور کرنی پڑتی لیکن ایکسپٹنس بھی ہے اور مزید ایکسپٹنس انشاءاللہ پیدا انشاءاللہ انشاءاللہ ای لائک دو پوزیٹیوٹی فہمیدہ ٹھیک ہے کہ بیسکلی آپ نے خواتین کے لئے آواز بلند کرنی ہے لیکن ہر سپیشلی جو ہمارا آپ کی مین گورمنٹ ہے یہاں پہ پی 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 ہے جہاں پہ بھی وہ مین ہے آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے بہت اچھی بات ہے جی بی ہمارا حصہ ہے کشمیر ہمارا حصہ ہے زائری بات ہے ان سارے اشیوز کے ساتھ آپ نے ہماری لوسٹ نہیں کرتے ہم کہتے خواتین اسی کے ذریعے یہی بریک لیں گے اور جو ہماری گیسٹ ہے جو میں نے آپ کو کہتے سیکرٹ گیسٹ ہے وہ کون ہے ہم ساری بات آپ کو بتائیں گے لیکن بریک کے بات تو سی آفٹر شورٹ بریک ویلکم بیک آفٹر بریک ہم نے لیے چھوٹی سی بریک تاکہ جلدی سے آپ کو ملائیں ہم گیسٹ ساتھ تو تھوڑا سا ہنٹ آپ کو دے دی 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 دو دفع ہماری شو پہ آئی لیکن وہ سکائب کی تھر آئی ان کا تعلق ہے چترال سے وہ ہماری پاکستان کا پرائیڈ ہیں نہ صرف پاکستان میں پلکہ انٹرنیشنل ہمارا پرائیڈ ہے ساتھ نام آئی سرجری اس کے اندر وہ بہت زیادہ پروفیشنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ جو پاکستان کو ایوارڈ ملے ہیں پاکستان 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 ہمارے ہیروز جو پتا ہے بہت ہی فیمز ایوارڈ تے اور بہت کم لوگوں کو دیئے گئے اور اس صفحہ بھی گورنمنٹ آئی پاکستان نے ان کو ایک اور ایوارڈ سے نواز آئی تو ماشاء اللہ یہ جو ایوارڈ کی لائن ہے یہ ہم ان سے پوچھیں گے کیا راز ہے کہ آپ کو ایوارڈ ملتے ہیں اس کے علاوہ کیا محنت ہے اور کیا determination ہے کہ ان کو آج یہاں تک وہ آگئی ہیں سب سے پہلے ویلکم تو بیماری بیماری بات کر کے ختم ہوتا ہے وہ آپ کے بہت پوری آتی ہے ٹھیک مجھے بھی آئے میں کیونکہ بکا پولن سفرر تو انہوں نے صرف مجھے یہ ہوسلا دیا کہ یہ کریں وہ کریں ایسا محسوس ہوا کہ بیماری چلی گے سو this is a compliment for you تو اب آپ اپنے بارے میں بتائیے you know starting from your journey of becoming this surgeon top eye surgeon میرا تعلق ہے بلانگ چترال اپر چترال سے میرا تعلق ہے اور میری پیرنٹس دونوں ایڈوکیشن ستھ ماشاءاللہ اور کے پی کے گورنمنٹ میں انہوں نے ایڈوکیشن ستھ کیا ہے دونوں نے ماشاءاللہ اور پیرنٹس پوری کر کے میرے ایسرجی میں ایرلین سے میری سپیشلیزیشن ہوئی ہے وہاں سے کر کے پاکستان پاکستان ٹوینی ویون اور میں ہم پہلے میں اس افتھمالجی دیپارٹمین تو یہ گلگت بلتستان اور چطرال میں ہمارے تین سپوک موڈل کو ہم فالو کر رہے جس ہم افتھمالجی میں پہ فالو کر رہے جس میں ہم آپ پہ تین ہب سے مین اور پھر کے چھوٹے سپوک سے سپوک پہ جتنے اللہ اس کو اپریسیوشن بھی مل رہی ہے لوگ کو فائدہ پہنچ رہے اور اس سلسل میں سار چیزوں ہو رہی ہیں اچھا میں آپ کی پیچھر لگائی تو مجھے بہت سارے کومنٹس آئے اور کومنٹس میں یہ تھا کہ ڈاکٹر زبیردہ بہت اچھی ہیں بہت اچھی وہ میں رہنے کا ٹھیک ہے وہ تو you know I say that as well اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ obviously you will not discuss but I want to give you credit for that کہ آپ بہت زیادہ فری آپ زیادہ کرتی ہیں فری لوگوں کو دیکھتی ہیں فری آپ نے سرویس بہت زیادہ دینی جس لوگ آپ کو بہت دعائیں دیتے ہیں especially جو اس area کے لوگ آپ کو اس چیز کی وجہ سے جانتے ہیں so I am very impressed with that and may Allah give you reward for that and which you time and you do is a very appreciative thing that you have done Now let's about books which Amazon I think it was what I read about was that 2020 and 2022 جہاں پہ آپ کو دیا گیا تھا book کا reward دیا گیا what was that about so again when I was in Ireland I wrote a book on optics جس کی بہت افعہ بات ہوئی ہے پہلے بھی بات کر چکے ہیں optics کا موضوع تھوڑا سا پچھیدہ موضوع ہے اس پہ میں نے چھوٹی سی کتاب لکھی تھی کوئی بہت افلتونی چیز نہیں تھی چھوٹی سی کتاب تھی آپ سمجھ لو میرے اپنے نوٹ سے ہی میں نے کتاب چھاپی تھی لیکن چونکہ کتاب سبجیکٹ بہت پچھیدہ ہے لوگ کو پڑھنے مشکل ہوتی تو لوگ کو کتاب پسند آئی الحمدل اللہ اس ہی نوٹ بہت بھی بکس 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 مو مل رکھ باہت سمجھ بنا سمجھ بکس 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 دع metals بکس 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 از بکس پس بکس بات بکس 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 کیوں کہ یہ خاص بھی مجھے گلانے کیوں کہ یہ مجھے گلاثر کی گلاثر ہے یہ مجھے گلاثر کی گلاثر کیا میں اس کیا مجھے کوئی سیریس نہیں لیتا دور دیکھنے میں آپ کو مسلا ہوتا ہوگا نہیں دیکھنے کا بھی نیشو ہے اس کے کوئی گلاثر کا کوئی سٹالوک نہیں ہے یہ مجھے جو آپ نے بات ہے انہی اتنی انٹرسٹنگ ہے میں اس لئے آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں آفرس میں ہی لگا کے بیٹھتی تھی کیونکہ میں سینئر پوزیشن پر چلی گئی تو جو بھی ہے میری فیچر یا قد کارٹ یا جو بھی میں اتری بڑی نہیں لگتی تھی تو مجھے کچھ سیریس نہیں لیتا تھا تو میں بڑی کچھ لگا سے پہنتی تھی تو خیر اس نے کام کیا یہ ہمارے معاشرے کا بہت عالمی ہے ہے نا خواتین کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے خواتین چھوٹی آپ لگتی ہو یا چھوٹی ہیں یہ نہیں کر سکیں گی یہ چھوٹی جو بڑی لگتی ہے یہ تو اتنی بڑی ہو گئی ہے اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے یہ کیا کر رہی ہے مجھے نہ چھوٹی نہ بڑی آخر آپ کرو گیا تو یہ خلاسز کہ مجھے وہاں سے عادت پڑی پلس پولن ایلرژی کی وجہ سے بھی مجھے دوکر میرے اس میں فائدہ ہوتا ہوتا انہوں نے کہا ہے کہ ان سیزن میں آپ یہ کیا کرو آٹم میں پہنا کرو تو میں پہنتی ہوں پہنتی ہوں یہ میں وہ تو یہ ویڈوی ویڈی اس میں آپ نے کیا ڈسکس کیا تھا فیزکس اس لیے ہے کیونکہ ہم مختلف جو بھی چیزیں کرتے ہیں سرجریز کرتے ہیں لوگوں کو اگزامن کرتے ہیں لوگوں کو چشمیں دیتے ہیں تو ان کی جو مشینیں ہیں اس میں جتنے بھی فارمیولاس یوز ہوتے ہیں وہ فیزکس کے ہوتے ہیں تو اب اس وجہ سے ظاہر ہے ایک ڈاکٹر ہے اس کو فیزکس سے اتنا لگاؤ تو نہیں ہوگا کہ اس کو وہ اپٹکس بہت ہی پسند آئے فر ایساپل یا آپ اتنے کاموں میں بیزی ہو کہ آپ کو وہ اپٹکس ایک الگ سے برانچ مردان بورٹ میں کیا تھا فیزکس میں بڑی دلچسپی تو پھر مجھے اپٹکس سے بڑی دلچسپی رہی ہے تو میں اس پر بڑا اپنے فارمولا میں وہ خود ہی بناتی تھی وہ مشینوں کا سٹرکچر اور ڈاگرام اور سٹاف تو وہاں سے اور وہاں سے مجھے باہر کا اگزام پاس کرنا تھا تو وہ میں نے اپنے خود کے بنائے خود کی چیزیں کی فارمولا لکھا اس کے وہ نکالے تو میں نے اس کو نکالے کی پہلے پڑی دلچسپی رہی ہے تو میں نے اس کی دلچسپی رہی ہے تو میں نے وہاں سے کو چھپوائی تھی بہت اچھا مجھے بہت اچھا لگا یہ سن کے اور مجھے وہ کتاب کو ہی مجھے خود ایرئی ہانس کھتیوں مجھے یہ نہیں لگتا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا بڑا مزئی اگر ہوتا ہے کہ کونسی اس نے کھا تیر مار رہا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے میں ہر جگہ چھوٹے موٹے تو آپ اٹھ کے تیر مار دیا گیا ہے ہاں جی تو میرا کہہ وہ بھی کر لیں آپ کے آپ ایسے خوشتے میں تیر اندازہ کر لیتی ہو ہاں جی there are some like ہر معاشرے میں کچھ سیکننٹس ہوتے ہیں جو آپ کو let down کنی کوشش کرتے ہیں exactly they try to do it they try to bully people اور ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا but the thing is کہ میرا اپنا بھی ہے کہ کوئی افلاتونی چیز نہیں ہے لیکن اور میرا مقصد اس کو ایمازون پہ رکھنے کا یہ تھا میں نے اس کی بہت کوئی pricing بھی نہیں رکھی تھے مجھے اس سے پیسے بھی نہیں کمانے تھے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جن جن لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے optics کو سمجھنے میں knowledge sharing knowledge sharing exactly that was my soul objective اور جب وہ لوگوں کو پسند آئی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی جب لوگ appreciate بھی کرتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی آم کیا کہہ سکتے ہیں مجھے تھوڑی سی embarrassment ہوتی ہے تھوڑا سمجھو ہوتا ہے کہ بھئی ایک لفظ پڑھا ہوا یا سکھایا ہوا is something that is جو کہ appreciate کرنے کی نا سب سے highest form of appreciation مجھے اوارڈ سے بھی زیادہ اس میں مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے جب مجھے ophthalmologist خاص طور پر جو residents ہوتے ہیں جو trainees ہوتے ہیں جو medical students ہوتے ہیں جو optometrist ہوتے ہیں وہ جو مجھے لکھتے ہیں پڑھنے کے بعد مجھے feedback دیتے ہیں اور خوشی سے لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا یہ exam clear کیا آپ کی کتاب نے ہمیں یہ help کیا تو it makes me so happy like it gives me so much of happiness کہ میری ایک چھوٹی سے کاوش سے لوگوں کو تھوڑا بہت فائدہ مل رہا ہے بالکل so that's how like it's sadkai jariya so for me is sadkai jariya it is one of that just like you plant a tree اور اس کی اس درخت کو sadkai jariya کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کی نسلوں کو سایا دیتا ہے پھل دیتا ہے سب ہوتا ہے یہ سب ایک book اور knowledge کرتا ہے exactly in one thing so why not so you have done a wonderful thing we are very proud of you ھیک ہے یہاں پہ ہم بھولیں گے نہیں آپ کے father کا part جو ہم نے discuss دیا تھا ٹھیک ہے last part کہ انہوں نے آپ کو کتنا میں نے ہمارے سے پہلے جو تھی guest ان سے بھی پوچھا تھا میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کا بڑا important part ہوتا ہے parents کا especially father کا ٹھیک ہے جو کہ stereotype ہے کہ وہ نہیں کر پاتے لیکن you are another prime example کہ انہوں نے آپ کو کس طرح سے support کیا اور یہاں تک پہنچایا نہ صرف مجھے thank you so much اس ماہ آپ پھر چھوٹی چھوٹی details یاد رکھتی ہیں نہ صرف مجھے my father has been a feminist feminist غلط مطلب نہ لینا چاہیے feminist سے مراد ہے کہ خواتین کو empower کرنے والا exactly جنہوں نے retirement کے بعد جا کے اپنے اپنا ہمارا پہلا انہوں نے women کیلئے ایک degree college کھولا اپنے پیسوں سے اپنے retirement money سے in the most backward area of chitral جہاں پہ پہلا کوئی college نہیں تھا وہاں پہ انہوں نے پھر جو لڑکے بچے آئے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی admission دے دی جو ہے تو my father made it like a co-education system ہمیں کوئی problem اس میں نہیں ہوئی اور بچے وہاں سے پڑھ لکھے جو نہیں پڑھ پا رہے تھے جو باہر نہیں نکل پا رہے تھے اور recently ابھی ماشاءاللہ سے وہاں کے alumni بڑے بڑے اچھا پوسٹ پہ کام کریں ماشاءاللہ سے خاص طور پر خواتین جو ہے and apart from that my father actually he made sure کہ ہمیں level of confidence ملے سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے نا اس میں گھر سے کہ وہ level of آپ کو بچیوں کو خاص طور پر وہ confidence وہ ان کی تربیت ہو کہ ان کو لگے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں exactly you know what i mean like you cannot just آپ ہر ایک کو کچھ بنا تو نہیں سکتے خود ہاتھ پکڑ پکڑ کے لیکن آپ وہ ایک ان کو دے سکتے ہیں ایک گھر کا ماحول دے سکتے ہیں my parents both made sure کہ ہمیں وہ دے اور secondly my father کی ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ جب میں بہت چھوٹی تھی میں بدہ سکتے ہیں میں میں بہت کی جو بے میں 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 بہت شکتے ہیں میرے نے ایسا میں دیتے ہیں میں میں نے چھوٹی میں نے ایک فکشن لکھی تھی میں میں شک کچھ یوگر ٹھے میکنی بہت چھپکے آگئی تو میںپڑے نیرے میں نے اپنے پرنٹ آؤٹ کیا سکتے ہیں مجھے تھی شکل ملکم ان صغرہ چین کو دمائے اور ہر ایک جو بھی مہمان آئے گا ہوں کو بتائے گا کہ میری بچی نے یہ سیاری یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اللہ کی بلسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو اس طرح کے پرنٹس ملے جو آپ کے لئے اس طرح کے چھوٹے سیٹ بوئے ایسا میں بھی یہاں شیئر کرنا ہوں گی شاہد آلاست ہم جب آپ نے شیئر کیا تو ہوا تھا کہ میں کشمیر میں بلوں میں بہت زیادہ کارنی ہے کہ ایک ہاتھ من کی طرف میں خضار بھی ہے میں انہوں گا ہوں اس کے دنے میں بہت زیادہ ہے ہے کہ آدھی فیملی اس پر ایمیلی میں بڑے آپ کے زیادہ ہیں آپ کا اٹھتا زیادہ رجحان نہیں ہے کہ باہر جائے پڑھا اور باہر جائے وہ کرو ، یہاں پر آپ کو ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھا دیں گے باہر کا نام لو تو باہر جا کے لڑکی خراب ہو جائے گی کیوں یہاں اندر نہیں خراب ہو سکتی بٹ یہ کہا جاتا تھا میرے پیسے ہیں اتنا پریشر اتنا پریشر کیونکہ آپ کالیج سے باہر نکلتے ہو تو سب سے پہلے ہوتا ہے اچھا زرشتہ کر کے یہ سب سے پہلے کرو باقی سب بعد میں ہوگا میں نہیں کرنا چاہتی تھی جو میں نے آج اپنے آپ کو اچیف کروایا جو میں نے ہیلری کلنٹن امورد ون کیا مبارک کو آپ کو مبارک 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 کو اللہ تعالیٰ جب آپ کو یہ چیز دیتا ہے تو آپ کا دل اور بڑا ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے صحیح بات آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے آپ کی طرح محنت کی اور سپیشلی ایسے جگہوں سے آکے کی لوگ نہیں سمجھتے یہ بھی ایک خود میں بہت سٹرگل ہوتی ہے جب آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے اس محول میں کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں جس محول کے اندر ان کو ہر طرف سے دبایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے بیٹیوں کو شادیاں کرو بیٹیوں کو یہ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں I know یہ بھی I'm proud of the female that are at home لیکن اتنی ہی ازت دار ہیں جو کہ باہر اپنے آپ کو بھی کام کرتے ہیں تو آپ ان کا کریٹیریا نہ سب سے زیادہ جو آپ کہہ رہی ہیں انکل کے بارے میں بتا رہی ہیں سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے وہ بچارے پیرنٹس کو جو وہ اتنا پریشر برداشت کرتے کہ اپنی بچی کو آگے لے کے جاتے ہیں لے کر جاتے ہیں اور ان کو نہیں بتا کہ بچی جا کے جو ہے کہے گی نہیں میں نے نہیں پڑھنا یا you don't know you don't know they're keeping their eyes closed and they're trusting you جب بھی خواتین سے جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ نے اتنی محنت کیا یا آپ نے یہ کیا تو I always tell them کہ it's a teamwork it's not about just one individual's محنت یہ نہیں کہ میں نے محنت کی تو مجھے مل گیا بات ختم ہوگی it's a teamwork it's always a teamwork آپ کے پیرنٹس جب تک آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے بات میں شادی کے بعد جب تک آپ کو husband سپورٹ نہیں کرے گا آپ کیا کر سکتے ہو exactly this is not an individual's achievement right آپ کو بھی آپ کے فادر نہیں کرتے سپورٹ تو آپ نہیں کر سکتی تھی so I agree with you کیونکہ جو بھی آپ ہے ٹھیک ہے ہمیں male کا اپنا پارٹ ماننا چاہیے and that is fine کیونکہ sometimes they are your father sometimes they are your better half ٹھیک ہے تو اگر وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے آپ کر لیں گے اپنا کام لیکن وہ جو ٹسل ہے جو آپ کا وہ peace of mind نہیں ہے this is so crucial for the creativity or the work whatever you're doing جہاں بھی آپ جاتے ہیں آپ نہیں کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ I credit goes to you know mashallah your ones as well our families as well کہ یہ جو آپ کی back پہ کھڑے ہوتے ہیں you know these fathers these males these husbands even your sons ٹھیک ہے آپ کے جو آپ کے عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی اممہ کے ساتھ ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں exactly the credit goes to them اور آپ لوگوں کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ you know I'm a trainer he belongs to my husband's fraternity جی جی that's where I saw you really because I belong to their HR fraternity ان سے بھی میری کو اتنی بات چیتی تھی لیکن مجھے آپ میں بتایا تھا رہا تو I was trying to کہ میں سوچتے کہاں پہ بلے ہوں گے صاحب کو میں نے آپ کی جو آپ نے بک لکی تھی اور اس پہ آپ کو award ملا تھا وہ انہوں نے and you know this is exactly what I wanted to share he was celebrating you he always celebrates me he celebrates you mashaallah so he put that post on his facebook right and then I saw that اور میں نے کہا یہ مجھے حسی بھی ہے میں نے کہا لگتا ہے کوئی کسی شوہر کو جیسے ہوتا ہے مونی محبت آجاتی ہے تو مشی مشی ہو رہے ہوتے لگتا ہے کوئی پیاری سی پوست لگا ہے یہ تو میں نے cute سمجھ کے پڑھنی شروع کی so cute husband support کر رہا ہے and میں نے starting reading it and then you know the work that you have done on the book and the way you do it and the way کہ آپ نے یہ message اپنی وائف کے لئے لکھا ہے it is such a beautiful message تو کیا میں ان کو شو پر بلا سکتی ہوں تو پہلے تو وہ سمجھے نہیں کیونکہ I'm an HR person and she's an HR تو انہوں نے کہ یہ کون سے شو پر بلائی یہ تو HR میں یہ کیا HR میں کیا کریں گی تو میں نے کہ نہیں I'm an HR person but I've joined media as well and because of the platform that Allah has given me I want to celebrate these unsung heroes یہ لوگ سامنے خود بھی نہیں آتے لیکن میں چاہتی ہوں کے سامنے پھر انہوں نے آپ سے بات کی آپ کے coordinator جو آپ کے secretary کوڈینیٹر تو انہوں نے مجھ سے بات چیت کی so that's how I met you I met you because of your husband I didn't met you because I saw you somewhere اور وہ کیونکہ میرا اتنا access نہیں تھا سب چیزوں میں دنیا میں لوگوں کو پتہ تھا connected ہوں گے تو that I'm giving the credit to your husband جنہوں نے مجھے آپ تک چیزیں لگا لگا گے پھر ایک پوست پھر دوسری پوست وہ بات لگاتے اور بڑا ٹیک کرتے ماشا اللہ کرتے مجھے بڑا کیوٹ لگتا یہ سب and this is actually he doesn't even ایسا نہیں کہ صرف social میڈیا پہ celebrate کر he actually makes sure کہ مجھے خود سے زیادہ اپنے سکسس میرے سکسس کو celebrate کرتے ہیں تو یہ this is a very big thing like if somebody is you know going out of the way to actually celebrate your success exactly parents کے بار ظاہر ہی رول ہوتا ہے تو آپ ان ساری چیزوں کے لئے ہم very timeful to Allah میں اپنی manage جو ہوتی ہے اس کو میں بہت نیچے رکھتے ہیں اس کو بہت کم credit دیتی ہوں لیکن جو teamwork ہے اس کو میں بہت مانتی ہوں very nice very nice or you it goes the same way I think he got a recent position somewhere as well and you posted something as a so yeah so he actually he's in Nairobi these days اور وہ پہ training کرا رہے ہیں اور ان کو Alhamdulillah ساہب کریم ساہب کریم ساہب ساہب بھائی congratulations so happy for you دیکھیں انہوں نے بھی post لگائی ہے صرف آپ کی posterوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو یہ پوس facebook پہ لگاتی ہے میرے وہ بھی دیکھی ہے ٹھیک آپ کی لگائی 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 اب ہم جب اپنے اینڈنگ اس کی طرف جا رہے تو یہ بتائیے کہ جو آپ کو ریسنٹ اوارڈ ملا یہ کون سا ہے گورنمنٹ آف باتستان کی طرح سے اسمہ 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 سرپرائز میں کیونکہ میرا گورنمنٹ کے ساتھ اتنا وہ نہیں ہوتا میں کسی چیز میں نہیں تو ای گار ان ملیٹیشن فرم منسٹری آف پلاننگ اور دیویلپمنٹ کے آپ کو ہم نے سیونٹی فائف انڈیویشول وغیرہ تھے ان کو انہوں نے نومینیٹ کیا تھا فور دیویلپمنٹ لیڈرشپ آورڈ کے لئے تو اس میں جو ایک کٹیگری تھے امرجنگ لیڈر کی تو اس میں انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا تھا ابھی آپ کے شو میں بھی آنے والی تھی پھر آنی سکتے یہ پچھلے مہینے کے بات ہے تو پچھلے مہینے آکے وہ میں نے ریسیو کیا تو یہ منسٹری آف پلاننگ اور دیویلپمنٹ کی طرف سے تھی 75 سال جو گورنمنٹ کا پاکستان کا 75 یور کمپلیٹ ہونے کے خوشی میں 75 لوگوں کو یہ کو پتا چلے بینچ مارک کن خواتین کو کرنا ہے اور آگے کس طرح لے کر جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ان میں سے خواتین ہیں جو آج میں نے کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف آپ کے ذہن میں ہے تو محنت کریں آگے آئے زبیدہ سے رنگ بنے فہمیدہ بنے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ محنت کا صلاح واقع عظمت میں ہے تو آئی محنت بھی آئی یہ سوچ امید بھی تو ان ٹی وی پہ ٹی وی ڈراما موڈلنگ اس میں بھی ٹی وی آئی ٹی وی ہی ٹی وی ہی ٹی وی ٹی ٹی چھوٹا سوچ آئی چھوٹا سوچ میسیج میں دینا چاہوں گی وہ بار پر میں اس کو ریکارڈ بھی کنانہ بھول جاتی ہوں آج کل پھیلی بھی ہے کنجنگٹی بائٹس ہاں جی بلکل ساری ہاں آشو بے چشم آنگوں کا خیال رکھے گا اپنا اگر کسی کو خدا رو خاص بیماری ہو پاکستان میں اگر بیماری نہ ہو نہیں پریونٹیف میجورز کے طور پر بھی آپ نے آنگوں کو صاف رکھنا ہے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے ہاتھوں کو دھونا بہت ضروری ہے کسی سے یہ بہت کنٹیجیس ہوتی ہے پھیلنے والی ہوتی ہے تو اس میں اپنے ضرور خیال رکھنا ہے کسی کو لگے تو وہ تھوڑا سا خود کو آئیسولیٹ کرے اپنے ٹاول سالک رکھے خاص تھا وہ بچوں سے تھوڑا دور ہے تو یہ بہت ضروری ہے بلکل بلکل this is a wonderful thing اور جو آپ نے میسیج دیا اس کے علاوہ جن کو نہیں ہوئی بھی ان کے کیا precautionary measure جن کو نہیں بھی ہوئی ہے انہوں نے بھی ہاتھ اپنے صاف دھونے ضروری ہے sanitizer اپنے پاس رکھنا ضروری ہے اپنا ٹاول وغیرہ علق رکھنا گھر میں بھی ویسے بھی چلتے پھرتے بھی glasses پہنا ضرور sunglasses کا میں ہر وقت ذکر کرتی ہوں وہ پہنا ضروری ہے تاکہ کسی سے آپ کو لگے نہ آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے that's a wonderful message اور ڈاکٹر زبیدہ نے جاتے جاتے آپ کو free tip بھی دے دی ٹھیک ہے اور کیا چاہیے ہمیں اس show میں personal باتیں motivated باتیں ساتھ ساتھ صحت صحت کی باتیں تو عزمہ خان کو اجازت دیجئے اس show سے بہت مزہ آیا آج ہمیں باتیں کر کے اپنی women کو celebrate کر کے especially جو ہمارا گلگت بلتستان کی خواتین ہے جو ہماری جترال کی خواتین ہے اور کشمیر کی خاتون تو آپ کے سامنے ہی بیٹی ہیں تو اس پورے circle کو celebrate کر کے بہت ہمیں مزہ آیا ہم لوگوں نے آج بہت ساری باتیں سیکھی ان سے آپ نے بھی سیکھنا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کے اندر سے کہتے ہیں کہ positivity نکال کے اپنے آپ کو بھی آگے لے کر جانا ہے تو اس سارے خوبصورت messages کے ساتھ خوبصورت مہمانوں کے ساتھ اور باتوں کے ساتھ آج کا show کرتے ہیں آج ہم ختم اور آپ سے اجازت لیتے ہیں عزمہ خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ